کھا کھا آیا اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہیں میں آج بہت ہی زیادہ خوش ہوں کیونکہ میں ملنے آئے ہوں بیبو اور میں کے جیسا بہت ہی کیوٹ سا بچہ ارم ارم ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے اور یار ارم ماشاءاللہ بہت بہت زیادہ ایکٹیو ہے ابھی آپ دیکھیں گے یار ارم کتنا زیادہ ایکٹیو ہے آپ کو سارا سین دکھاتے ہیں ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھی گا ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں پیارے بچے کے ساتھ پہلی ملاقات ہے اور زیادہ فرینک نہیں ہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ فرینکنس ہو جائے گی اور اچھی اچھی گپ شپ ہوا کرے گی کہ آپ کو دکھایا کریں گے ارحم کے پاؤں کا تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ پاؤں پرابر زمین پر نہیں لگا سکتا لیکن ماشاءاللہ اللہ کی قدرت ہے وہ چل اپنے پاؤں پر ٹھیک سے لیتا ہے اور ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے بھاگ بھی لیتا ہے اور بائیک کا بہت زیادہ شکین اس کے دادہ ابو نے ہمیں بتایا ہے تو میں نے اسے کہا ہے کہ آجو یار آپ کو بائیک پر بٹھا گے جھولے دیتا ہوں اب اسے بٹھاتے ہیں اپنے ساتھ بائیک پر اور اسے دیتے ہیں جھولے ساتھthirdsthirds alguma ہے أنتہوں جیسے کہ وہ چن راکھ ہے کہ تو چھولوں پہ چھولے چھولے ساتھ peux بہت زیادہ اسے دائیں نہیں اسے دائیں to دائیں 가운데 یہ بھی ایک درویش ہے اللہ لوگ ہے جسے دنیا داری کی کوئی خبر نہیں ہوتی نہ ہی دنیا داری کی کوئی پرواہ ہوتی ہے اپنی مستی میں مگن ہوتے ہیں ان کے موڑ پر سب ڈیپینڈ ہوتا ہے جیسا ان کا موڑ ہوگا کبھی کبار یہ بچے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ زد کرتے ہیں اور بہت زیادہ غصہ دکھاتے ہیں اور کبھی کبار ان کا موڑ بہت ہی خوشگوار ہو جاتا ہے جب اپنے موڑ میں ہوتے ہیں تو بہت ہی ہیپی ہوتے ہیں دیکھا آپ نے میں نے اس کو چیز پکڑائی ہے لیکن اس نے نیچے پھینک دیا نارمل روٹین میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو نارمل بچے ہوتے ہیں وہ تو چیز کے شوقین ہوتے ہیں چیز پکڑانی تو دور کی بات ہے چیز ان کے سامنے وہ خود ہی پکڑ لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں میں اسے جو کچھ بھی پکڑا رہا ہوں وہ نیچے پھینک رہا ہے اس کے پاس بھی بچے کھڑے ہیں وہ جیلسی پن اس کے اندر نہیں ہے کہ جیسے آج کل ہمارے بچوں میں ہوتا ہے کہ دیکھ کے جیلس ہو جاتے ہیں دوسرے بچوں کو کہ وہ چیز کھا رہا ہے اب میری چیز وہ لے رہا ہے لیکن یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار کیسے وہ درویش بچہ ہے جسے چیزوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کھانے پینے والی چیزوں کی اور نہ ہی یار کسی اور کی کوئی پرواہ ہے نہ کسی سے کوئی حسد ہے اور ماشاءاللہ میری پہلی ملاقات ہے اور اس نے میرا بازو پکڑ کے مجھے بولا ہے کہ میرے پیچھے بیٹھو اور مجھے جھولے دو مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ ایک بچہ ہے جو درویش ہے اللہ لوگ ہے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے مجھے بہت زیادہ خوشی اور سکون ملتا ہے جیسے بیبو اور میں کے ساتھ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو ویڈیوز دکھائی ہیں پیار محبت کا پیغام دیا ہے کہ ایسے بچوں کے ساتھ خصوصاً ایسے بچوں کے ساتھ پیار کیا کرے زیادہ سے زیادہ پیار کیا کرے کیونکہ پیار کے ایسا لگدار ایسے بچے ہوتے ہیں جنہیں دنیا داری کی کوئی خبر نہیں ہوتی امید کتا ہوں کہ گائز آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی فرسٹ ملاقات تھی کوئی فرینکنس نہیں تھی تو زیادہ اچھی ویڈیوز ہم ریکارڈ نہیں کر سکے لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ہماری جو ویڈیو ہوگی وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہوگی میرا میسج خاص کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہوتا بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے کہ ایسے بچے بزرگ یا درویش کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان سے پیار کرے ان سے محبت کرے ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا کرے کیونکہ پیار کے اصل اکدار یہی ہوتے ہیں بار بار میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں یار اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کر دیئے گا اور اگر چینل پر کوئی نیا چینل کو سبسکرائب کر لے کیونکہ ایسی مزید بہت سی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اپنے رکھے کے خیال اللہ حافظ